اس ٹینو دو ہچار بیس کے جتنے بھی ٹرینٹس جو فائنلی ریجلٹ میں پاس نہیں ہوئے ہیں جو ایک دو یا کچھ کچھ چار یا پانچ نمبر سے آپ کا سیلیکشن رکا ہوا ہے تو آپ سبھی ٹرینٹس کو کہیں گے برا بھی لگ رہا ہوگا اور بالکل اتنا فیکٹ بات ہے آپ کو لگنا بھی چاہیے کیونکہ آپ نے اتنا محنت کیا ہے آپ یہاں تک پہنچے ہو تو جروری بھی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو آپ کا سوک ہے وہ آپ کا دس دن تک چلے کیونکہ یہ چیزیں آپ کے اندر سے رولائج ہونی چاہیے اور ان چیزوں سے سیکھ کے آنگے ہمیں کیا نہیں کرنا ہے اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ یہی دس دن تک چیزوں کو تو جو ایکجام دو جار بائیس کا آپ کا لگا ہوا ہے سترہ نومبر کو اور سترہ کٹوبر ہے ایک مہنے کا ٹائم ہے تو اس ایک مہنے کو آپ کس طریقے سے یوٹیلیج کرتے ہیں جو آپ کے اندر کی جو آگ ہے جو ابھی آپ کا سیلیکشن نہیں ہوا اس کو کس طریقے سے مینیج کر کے دو جار بائیس میں پوری جی جان جوگ سکتے ہو یہ ڈیسیجن آپ کو ہی لینا ہے کوئی نہیں بتا سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہوگے میں نے کچھ کو ٹاپ میاں ہو سکتا ہے کٹگری میں میں نے جنرل کا گریڈ سی اور گریڈ ٹیم صحیح نکل ہے او بی سی کا گریڈ ٹیم ہے تو تھوڑا اوپر نیچے جن گریڈ سی میں جو میں نے بتایا تھا وہی تھا تو یہ تھوڑا اوپر نیچے ہوا کرتا ہے کچھ الگ الگ کٹگری میں گریڈ سی ہوگا گریڈ ٹی ہو لیکن اگر آپ کا مجھ سے بھی ناراض گی ہے تو بھی آپ کو سیلیکشن لے کے ہی دکھانی ہے ایک چیز دھیان رکھو کہ اگر سیلیکشن آپ نے لے لیا تو آپ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ثابت کر دوگے دوہجار بائیس میں اور یہی آپ کا چانس ہے جو آپ کو نہیں چھوڑنا ہے میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت سے ایسے ایسٹرینٹ ہیں جو ان سے سیکھ کے اچھا کرتے ہیں ان میں سے ایک ایسٹرینٹ جو میں نے بھاگوسترما نام دیا تھا دوہجار انیس میں وہ پاس نہیں ہوا لیکن دوہجار بیس میں اس نے اتنا میند کیا ون سیسٹی سینٹ پائنٹ فائیب مارکس ہے اور اس نے ایک لائن جو ہم لوگ کی بات ہوئی تھی آپ کو بھی سوچ کے جانا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کی ڈیسائیڈ ہوتی ہیں آپ کے موقٹس ہے اگر آپ کے موقٹس میں موقٹس اچھے آرہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے جام میں پاس یا دس نمبر اوپر بڑھا سکتے ہو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ پیپر ٹاف ہے تو کم بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کٹ آف پر پورا ڈپرینڈ کرتا ہے لیکن بھئیہ اگر آپ ابھی ڈپرینڈ ہو تو بھئی ایک دن دو دن بلکل چلے گا ہونا چاہیئے کیونکہ اندر سے جو چیزیں جو محنت کری ہے وہ اگر آپ نے ابھی تک کریے تو آپ کو لگے گا نہیں کریے تو نہیں لگے گا کری ہے تو لگے گا لگنا بھی چاہیے لیکن دو دن سے زیادہ کی اوپر سوک نہیں ہونا چاہیے دو دن سے زیادہ کی اوپر سوک ہو گیا ہے نا آپ سمجھ لو کہ پھر آپ کچھ نہیں کر پڑا اگر دو دن سے زیادہ کی اوپر نکال گیا تین چار دن پانچ دن کو اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹ سیکسن میں آپ یس جرور لکھئے گا کیونکہ اس سے کہیں نہیں کہیں کیونکہ آپ لوگ کا سیلیکشن نہیں ہوا ہے اس چیز کو میں سمجھتا ہوں اور مجھے بھی اندر سے بڑا آجیب لگتا ہے تو پلیز یار ان ساری چیزوں کو سمجھ کے اچھے دفع تیاری کرو اور سیلیکشن لے کے دکھاؤ دو جار باعث میں اس سے اچھی خوصی سے بہتر خوصی میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے اور آپ سبی کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ تو پلیز ساری اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تیلگام گروپ کو جوائن کر لیجئے گا ساری اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی سٹیڈیج جی کا بھی ویڈیو لاسٹ 30 دیج کا میں آپ کو بتا دوں گا بھی 29 ڈیج کا اور کچھ بھی اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کچھ بھی اگر آپ ڈی موٹیویٹ فیل کر رہے ہو تو آپ میرے کو اسٹرگرام پر سارکاری نوکری والے بابا ٹائپ کر کے پوچھ سکتے ہو میں کافی اتفا کوسس کروں گا کہ بھائی آپ کو بلکل بھی ڈی موٹیویٹ آپ نہ ہو سکو آپ موٹیویٹ رہے آج میں کئی بار اپلوڈ کرتا رہتا ہوں آپ کو جس سے آپ کے اندر ایک جو موٹیویشن وہ بنا رہے سیلری کے پرتی کنڈیشن کے پرتی آج میں نے ریلویل سٹیشن کے ویڈیو اپلوڈ کے جب پر لڑکے سو رہے تھے سوچئے پیٹی کے اگزام میں لڑکے اتنا بھر بھر کے جا رہے تو سوچئے کہ آپ کے پاس اگر موقع ہے آپ کر سکتے ہو تھوڑا سا بس مینات کرنے کی اگر آپ یہاں تک پہنچے ہو تو اگر آپ تھوڑا سا بھی مینات کر دو گئے تو کہیں کہ آپ کا سیلیکشن فائنل کنفرم ہو جائے گا 2022 میں سیٹس بھی اچھی ہیں تو پلیز یار کر دو سوڑا پوسپ باقی ہے یہ سب چیزوں کو یہ جو ابھی چیزیں ہوئی ہیں ان چیزوں کو بلکل اکتم دم لگا کے بلکل کرنا ہی کرنا چاہے جو ہو جائے اس طریقے سے بلکل محنت کرو بلکل لکھ کے دے رہا ہوں سیلیکشن آپ کا ہنڈرڈ پرسنٹ ہوگا کیونکہ آپ نے دن رات ایک کر دیا اس بار یہ دھیان لوگ کو یہ نہیں کی نہیں ہے ٹائم بنا رہے ہیں ساتھ دیارہ بجے سونا اتنے بجے سونا سونا جتنے ٹائم نیند آئے سو جتنے ٹائم کونٹس جو پڑھو بس یہ نیم بنا لو یہ ماں سوچو چار گھنٹہ سو پاس گھنٹہ سو یہ سوچو جوب ملے گی کی نہیں ملے گی اس چیز کو سوچ کے تیارے کرو اگر ملے گی تو آپ کو اسی طریقے سے اپنا سیٹیول یہ دن رات کچھ نہیں دیکھنا ہے آپ کو صرف پڑھنا ہے اوکے